بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان واللنجم فربان جائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا من سر رہو ان ینظر رہیوم القیامة کہ انہو رأی العین جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے جیسے کہ وہ آنکھوں دیکھا حال ہو اپنی آنکھوں سے اس وقت کو دیکھ رہا ہو اگر کوئی ایسا دیکھنا چاہتا ہے پہلے وقت سے پہلے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے ابھی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ کی زبان اقدس زبان مبارک سچائی کی زبان سچی زبان اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچا کوئی نہیں ومن اصدق من اللہ قیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تین صورتیں تلاوت کر لے ادھا شم سکو ویرت جب سورج ڈھاپ دیا جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا اور ادھا سما انفطرت فطرت کے بارے میں یہ جو لفظ ہے فطرت فطرت کیا ہے بندہ جو ہے جس چیز پہ پیدا ہوتا ہے وہ ہی فطرت ہوتی ہے حقیقی جو چیز ہوتی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں اصلی جو چیز ہے ہماری اصل وہ ہماری فطرت ہے تو آسمان کی اصل جو فطرت تھی اللہ تعالیٰ اسی فطرت پہ آسمان کو دوبارہ لٹا دے گا ادھا سما انفطرت پھٹنے کے معنی میں ادھا سما انشکر یہ تیسی صورت ہے آپ صدقہ نے فرمایا یہ تینوں صورتیں پڑھ لیں وہ ایسے اس کو لگے گا جیسے وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ قیامت کیسے گزر رہی ہے قیامت کی گھڑی کیسے آئی ہے اور وہ قیامت کی ہولناتیاں کیسے ہیں یہ تینوں صورتیں تو ان تینوں صورتوں کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ سورج بے نور کر دیا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیا جائیں گے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اب یہ سائنسدان یہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں جیسے ہم زمین کو کھود کے پانی اندر سے نکالتے ہیں یا پیٹرول یا گیس نکالتے ہیں اسی طرح سورج کے اندر بھی اندر اندر مواد ہے تو اب یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جو سورج کے اندر ہیں وہ کم ہو رہا ہے سورج پہ دماغیں کم ہو رہے ہیں تو اذا شمس و قویرت اس دن سورج دھاپ دیا جائے گا کور کر دیا جائے گا اور اس دن اس کی جو اب یہ کہلیں کہ وہ روشنی ماند پڑ جائے گی تاریک ہو جائے گی کور کر دینا دھاپ دینا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھماکیں کم ہو رہے ہیں اس کا مطلب کہ کیسوں کا اخراج سورج پہ کم ہو رہا ہے یہ بھی یہ قیامت کی ایک نشانی ہے قربان جائے چودہ سو سال پہلے اللہ جلالہ شاہر نے یہ بھی بیان فرمائی اذا سماعن شقت جب آسمان پھٹے گا تو اللہ جلالہ شاہر نے یہ چودہ سو سال پہلے فرما دیا کہ اس کو ہم پھاریں گے اور بلکل ویسا کر دیں گے جیسے کہ پہلے کبھی یہ تھا اللہ جلالہ شاہر نے فرمائی یا ایوہن نا صدقو ربکم اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو کہ بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے بہت بڑی چیز ہے وہ اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا اور ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ جو مائیں ہوں گی وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے اور جن کے حمل ہوں گے وہ ان کے حمل گر جائیں گے اس خوف اور دہشر کی وجہ سے آگے فرمایا اس دن جب زلزلہ آئے گا زمین پر زمین اپنا اندر سے سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دے گی انسان جو ہے اس وقت دیکھنے والا وہ کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا حیران ہو گیا اور حیرانگی کی وجہ سے حیرانی کی وجہ سے وہ کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا کہ زمین اپنا سارا کچھ اگل کے باہر رکھ رہی ہے تو سارا کا سارا زمین اپنے اندر سے نکال باہر پھینکے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْخَالَ جو اس کے اندر بوجھ ہے زمین کے اندر جتنا بوجھ ہے وہ اپنا سارا باہر انڈھیل دے گی جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے باہر پڑھیں اور وہ خالی ہو جائے گی اور اللہ جللہ شاہر نے فرمایا یہ جو زمین ہے بلکل سیدھا لا عواج فرمایا کہ اس کے اندر نہ تو لا عواجن ولا امتا اور نہ اس کے اندر کوئی ٹیڑا پانو اونچ نیچ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی بڑی بڑی اونچی بلڈگے بنا کے آج یہ خوش ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جی چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانوروں کے چرانے والے ہوں گے وہ بھی اونچی اونچی بلڈگے بنا کے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کریں گے آج یہ اونچی اونچی بلڈگے بنا کے بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن یہ ساری بلڈگے زمین بوس ہو جائیں گے اور اتنے اونچے اونچے پربت جو اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کو ہمالیا ہے نانگا پربت ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اتنی بڑی بڑی چوٹیاں وہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے اور یہ جو پہاڑ ہیں ریت کے ذرے کی ریت کے ذرات کی شکل میں بن جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے تصیر الجبال السیرہ اس دن پہاڑ جو اڑتے پھریں گے یہ قیامت کا دن ہوگا اتنا بھیانک زلزلہ آئے گا زمین پر اللہ جللہ شاہر نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے خالی ہو جائے گی اپنا سارا کا سارا وہ نکال کے باہر رکھ دے گی آج جن چیزوں کے ہم پیچھے لڑتے ہیں پیٹرول گیس پانی زمین کی مادنیاں سونا چاندی یہ ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوں گے اور اس دن اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لالچ میں کبھی نہ پڑھیں بلکہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جو عبدالعباد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے جہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا جہاں پہ کبھی بیماری نہیں آئے گی جہاں کبھی موت نہیں آئے گی ایسی جنت جو ہے وہاں جانے کی اس منزل کی جو ہے وہ پہلے سے ہم تیاری کریں نہ کہ ہم مال پیسے کے لالچ میں چکر میں لگیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹیں دہشل گردیاں پھیلائیں انسانوں کو بم دماغوں سے اڑائیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس حافظ اللہ کی پناہ ہے اگر یہ اسلام کو یا مذہب کو برا کہتے ہیں کہ مذہبوں سے ہی آپ کہنے کے بعد ملحید کہتے ہیں کہ نشہ جس طرح ہوتا ہے ویسی مذہبی ایک افیون کا نام ہے نشے کی طرح ہے کہ اب اس نشے کے اندر لوگ مس ہو جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں دہشل گردی پھیلاتے ہیں تو پھر یہ سائنس کو حافظ کس طرح کہتے ہیں سائنس حافظ اللہ حافظ سائنس کی وجہ سے تو ایٹم بم بنا ہے اس طرح کے بم بنا کے انسانوں کو خاک بنا دیا راک بنا دیا گیا کیا ایسی سائنس حافظ ہے ہم تو کہتے ہیں اللہ حافظ ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے ایسے علم سے جو ہمیں نقصان پہنچائے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے یا ایسی سائنس سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو سائنس دوسروں کا برا کرے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب ذریعہ بنے اور ایسے مذہب سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے آمار سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے